آپ رہنجار ٹی وی بالعلامہ سید قبط الباسخ زخاری انتا خزو مما آتیتمو ہن شیئا شیئاً إلا أن يخافا أن لا يقیما حدود الله فإن خفتم أن لا يقیما حدود الله حدود الله فلا جناح عليهم فی مفتدت به تلک حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکها حتى تنکها زوجاً غيرا فإن طلقها فلا جناح عليهم ان يتراجعا انزلنا ان يقیما ان يقیما حدود الله وطلق حدود الله يبجنها لقوم يعلمون صدق الله مولان العظيم ترجمہ سمات فرمائیں رب ذو الجلال لاریب کلام میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ دو بار طلاق دینے کے بعد یا تو دستور کے مطابق روک لینا ہے یا اس کو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے تمہارے لیے اس سے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے جو تم ان کو دے چکے ہو یعنی حق مہر مگر جب دونوں فریقوں کو یہ خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے سو اے مسلمانو اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو عورت نے جو بدل کھلا دیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اللہ کی حدودیں سو تم اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو اور جنہوں نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں پھر اگر اس کو تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد اس پر حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کرے پھر اگر وہ دوسرا خواہن اس کو طلاق دے دے تو پھر ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس طلاق کی عدد کے بعد باہم رجوع کر لیں اگر ان کا یہ گمان ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے اور یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو اللہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم والے ہیں ویسے اکثر و بیستر دیکھا گیا ہے کہ جب طلاق کے معاملات سامنے آتے ہیں تو بہت سے یعنی ہم نے مسائل میں دیکھا ہے کہ اس میں سری جہالت موجود ہوتی ہے اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ طلاق کس طریقے سے دی جاتی ہے اور طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے اور یعنی کون سی ایسی کیفیت یا نویت واقع ہو جاتی ہے اس صورت میں طلاق بھی جاتی ہے مارے پاس ایک ایسا مسئلہ بھی آیا کہ معمولی سی نرازگی ہو گئی تو میسج پر لڑکی نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ میرے والد صاحب ڈرانے کے لیے تمہیں ڈرانے کے لیے عدالت میں جا کر کیس کریں گے تو لڑکا جو تھا وہ ماشاءاللہ سے پڑا تو تھا ہی نہیں جذبات میں آ کر اس نے جا کر وہ جو طلاق لکھنے والے ہوتے ہیں اس سے جا کر تین طلاقیں لکھوا کر کہ میں تو ڈرانے کے لیے دے رہا ہوں اور ذہن میں یہ رکھا کہ تین جو ہیں یہ ایک ہی ہوتی ہے اور بھیج دی کہ میں بھی ڈرانے کے لیے یہ کر رہا ہوں جب مسئلہ ہمارے پاس آیا تو وہ طلاق ہو چکی تھی پھر وہ گولرہ شریف مفتی اشرف صاحب کے پاس گیا انہوں نے بھی تصدیق کر دی کہ طلاق ہو چکی ہے تو یہ جہالت ہے جس کی وجہ سے دو گھر ٹوٹ جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس میں حد تل مقدور کوشش کی جائے کہ بقاعدہ طور پر اس میں علماء نے بھی لکھا ہے کہ عورت اگر کسی کو نہ پسند ہو پھر بھی وہ اس سے نباہ کرے گا طلاق نہیں دے گا آخری جو چیزیں ہیں مطلب حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ جب نہ گزیر ہو جائے تو خاندان والے ملیں بیٹھیں دونوں کو سنیں اور کہیں یہ جڑ نہیں سکتے اس لئے قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو تم احسن طریقے سے اچھے طریقے سے جدا ہو جاؤ یہ قرآن نے کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان میں سے اللہ کے نزدیک طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے حلال چیزوں میں طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اب ذرا سنیے کہ طلاق کا معنی ہے ترک کر دینا چھوڑ دینا نکاح کی گیرہ کو کھول دینا اس کے بعد اسطلعہی جو اس کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ مخصوصہ کے ساتھ کھل فور یا ازروع مال نکاح کی قید کو اٹھا دینا یہ طلاق کہلاتا ہے اس کی تین اقسام ہیں ایک ہے طلاق حسن ایک ہے طلاق حسن ایک ہے طلاق بدی یعنی بدد گناہ جو طلاق احسن ہے اسے یہ طلاق بہت اچھا طریقہ ہے طلاق حسن ہے یہ اچھا طریقہ ہے احسن بہت اچھا طریقہ حسن اچھا طریقہ اور بدی اس میں گناہ ہے طلاق حسن کیا ہے جن ایام میں عورت مہواری سے پیڈیٹ سے پاک ہو جائے ان ایام میں شوہر بیوی سے مقاربت بھی نہ کرے ان ایام میں ایک طلاق دے دے یعنی جب وہ حیث سے پاک ہو جائے اس کے ساتھ جمع نہ کرے ایک طلاق دے دے اب ایک طلاق ہوگی پھر اس کا انتظار ہوگا اب دوران عدد مرد کو رجوع کا حق ہوتا ہے اور سوچ و بچار کرنے کا وقت بھی مل جاتا ہے کہ آیا ہم نے یہ گلتی کی ہے جذبات میں آ کر ایسا کیا ہے تو وہ اس پر پریشان ہونے کے بعد وہ اسے کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں دوبارہ جڑ سکتے ہیں خاندان ٹوپنے سے بچ سکتے ہیں تو یہ اسی لیے اسے کہا گیا یہ سب سے اچھا طریقہ ہے چانس اس کے پاس دو باقی رہ جائیں گے یہ ایک چانس ختم ہو جائے گا اور پھر وہ آئندہ ایسی غلطی نہیں دورائیں گے اس کی اطلاق کا سب سے اچھا طریقہ ہے اگر وہ رجوع نہیں کرتا طلاق احسن یعنی ایک طلاق دیتا ہے ہے اس کے بعد جمع نہ کرنے کے بعد تو طلاق بائن ہو جاتی ہے طلاق بائن کے بعد وہ اگر دوبارہ جڑنا چاہیں تو پھر رجوع نہیں ہوتا بلکہ دو گواہوں کی موجودگی میں شرعی حق مہر رکھ کر وہ دونوں آپس میں دوبارہ جڑ سکتے ہیں طلاق بائن کے بعد یہ طلاق احسن ہے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے یعنی اس میں ٹوٹنے سے انسان بچ سکتا ہے طلاق حسن کیا ہے یہ بھی اسی طرح ملتی جلتی ہے کہ جن ایام میں عورت پاک ہو مقاربت بھی اس کے ساتھ مباشرت نہ کی ہو ان ایام میں ایک طلاق دے ایک مہواری گزر جائے تو پھر ایک مہواری کے پاک ہونے کے بعد اس سے مقاربت پھر نہ کرے دوسری طلاق دے دو اس کے بعد تیسری مہواری گزر جائے تو عورت مغلزہ ہو جاتی ہے اب شرعی حلالہ کے بغیر اس سے دوبارہ عقد نہیں ہو سکتا کل آپ کو یاد ہے میں نے شرعی حلالہ کا سارا آپ کو طریقہ کار بتایا تھا کہ وہ جو ہمارا کنسپ جہالت پر مبنی وہ نہیں ہے اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے لانت فرمائی ہے اور یہاں پر یہ بھی موجود ہے آپ نے سنا ہوگا یعنی اگر وہ اس کو تیسری طلاق دے تو وہ عورت اس پر حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے پھر اگر وہ دوسرا خواہن طلاق دے یہ مشروط نہیں ہے کہ کنڈیشن لگائے کہ بیس دن کے لئے اس کے ساتھ نکاح کرے اور طلاق دے میں کروں گا اس پر اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی لانت ہے لہذا وہ شریع علالہ کا وہ طریقہ جو میں نے کل بتایا ہے طلاق احسن دوسرا طریقہ آپ کو بتایا جو طلاق جس میں گناہ ہے وہ یہ کہ ایک مجلس میں تین دفعہ طلاق کہہ دینا یا تو ایک کلمہ سہی کہ میں تمہیں تین طلاق دیتا ہوں تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی تین اور یا یہ کہیں میں تمہ طلاق دیتا ہوں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں میں تمہ طلاق دیتا ہوں یہ تین لفظ تین دفعہ جب کہے گا طلاق ہو جائے گی ایسی طلاق یہ بیدی کی یہ صورت ہے اس میں طلاق دینے والا گناہ گار ہوگا طلاق ہو جائے گی لیکن اس کے سر گناہ بھی ہوگا اسلام کا منشاہ یہ ہے کہ جب جو لوگ رشتہ نکاح میں منسلک ہو جائیں تو نکاح کو برقرار رکھنے کی حد تل مقدور کوشش کی جائے کبھی اگر زوجین کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے خاندان کے بڑے یا علاقے معاشرے کے بڑے لوگ مل کر ان کی سلح کروا دیں پوری کوشش کے بعد سلح نہ ہو سکے اور یہ خطرہ ہو کہ اگر یہ نکاح کے بندن میں باقی رہے اللہ کی حدود یہ توڑنا شروع کر دیں گے یعنی لڑائی جگڑا فتنہ و فساد ہوگا اور ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے قتل و غالت گری بھی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ شوہر کو طلاق دینے سے ہر گز نہ روکیں یعنی وہ اس کو دیں کہ اجازت دیں کہ تم طلاق دے دو لیکن اس صورت میں بھی جو میں نے کل بھی بتایا تھا میں آج بھی بتا جو طلاق احسن جو ہے سب سے اچھا طریقہ یہی وہ اپنائے گا قرآن و سنت کی یہ جو اب میں نے آپ کے سامنے طلاق احسن کا بیان کیا ہے یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی انسان طلاق دے تو طلاق رجی دے گا تا کہ وہ عدد جو گزر رہی ہوتی ہے اس میں وہ نظر شانی کرتا ہے یہ بار بار میں ارز کر رہا ہوں کہ اسلام چونکہ اچھے جو مفتی حضرات فتوہ دیتے ہیں اکثر اور بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ مفتیوں کے پاس فتوہ لینے کو جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں چیزیں موجود ہیں اور ان دونوں کا آپس میں نبا نہیں ہیں وہ فوراً طلاق کی تصدیق کر دیتے طلاق ہو گئی ہے یاد رکھیں کہ نڑینوے چیزیں نڑینوے چیزیں نڑینوے فیصد وہ طلاق کی طرف یعنی ٹوٹنے کی طرف معاملہ جا رہا ہو ایک فیصد جڑنے کی طرف جا رہا ہو مفتی کا کام ہے وہ انہیں جوڑے یہ مفتی کا کام ہے آج تو جناب ہر دوسرا بندہ ہی مفتی یا فتوہ دے دیتا ہے تو اس لیے مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں جوڑے چاہے ایک فیصد بھی وہ جوڑنا چاہ رہے ہوں اور طلاق کو سامنے رکھے دیکھے کہ یار اس میں ایک فیصد کوئی رستہ نکل رہا ہے تو وہ اسے خاندانوں کو جوڑ لیں ایک سوال یہ بھی ہے کہ صرف طلاق کا حق ہوتا ہے اس کا اختیار یہ مرد کے پاس ہوتا عورت کے پاس اس کا اختیار نہیں یہ مرد کے پاس کیوں ہے ذرا اس کی وجہ دیکھیں آپ عورت چونکہ مغلوب الغزب ہے اور اس کو جلد غصہ آجاتا ہے طلاق دینے کا معاملہ اگر عورت کے اختیار میں ہوتا تو طلاق کی جو شرعہ ہے یہ بہت زیادہ ہو جاتی یہ بقاعدہ مفسرین کرام نے لکھا ہے اور پھر عام طور پر یہ بھی آپ دیکھیں کہ مرد طلاق کیوں دیتا ہے عورت کی زد کی وجہ سے عورت کی حد درمی کی وجہ سے اگر یہ اختیار عورت کے پاس ہوتا تو دن میں کتنی دو طلاق دے دیتی مرد تو اس لیے یہ اختیار اسلام نے دیا ہی نہیں ہے یہ اختیار صرف اور صرف مرد کے پاس ہے کیونکہ اللہ نے مرد کوئی اکل اور شعور اتا کیا ہے وہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھ سکتا دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت کی قوت فیصلہ کمزور ہوتی ہے قرآن کے نزدیک احادیث کے نزدیک اور خصوصا حیث کے جو ایام گزر رہے ہوتے پانچ دن سات دن دس دن سے پہلے ان ایام میں عورت ذہنی استرابی کیفیت اس کی زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور اس کا بھی اس کو زیادہ طلاق کو استعمال کرتی اور وہ اپنے خاون کو طلاق دے دیتی اس لیے بھی یہ حق اسلام نے اسے نہیں دیا تیسری وجہ یہ ہے کہ عورت ناکس الاقل ہے جس کی تصدیق صحیح بخاری عورتیں بے شک نہ مانیں صحیح بخاری میں حدیث پاک صحیح مسلم میں حدیث اس کی تصریم موجود ہے کہ اگر چونکہ عورت ناکس الاقل ہے اور اگر عورت کے پاس یہ حق ہوتا تو نکاح کو فوراً فسخ کر دیتی اور ناکس الاقل کے سپرد یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا چوتھی جو قسم ہے چونکہ مرد اپنا مال خرچ کر کے حقوق زوجیت حاصل کرتا ہے اس لیے ان حقوق کو وہ اٹھا بھی سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مرد اپنا پیسہ روپیہ خرچ کرتا عورت کوئی خرچ نہیں کرتی اس لیے مرد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ جب اس کی حق درمی یا زد بڑھ جائے تو ایسی صورت میں وہ طلاق کا یہ حق استعمال کر سکتا ہے سامین محترم اکثر اور بیستر ہم نکاح جب پڑھانے کیلئے جاتے ہیں تو اس میں جب ہم کہتے ہیں کہ میں جب سے یہاں آیا ہوں میں پچاس سے زائد نکاح پڑھا چکا ہوں اور شانے بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اس محفل گیا تو مجھے بچہ آکر کہتا ہے کہ آپ نے دو چار حادیث پڑھنی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ یہ بیان کرنا ہے تو میں نے اس کو کہا پھر اور بھی بتائیں میں نے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں ساری اچھے ہوتے ہیں لیکن اکثر ان میں بولتے ہیں یہ پھانا فل کریں یہ ایسے کریں ہمیں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ ہم پوچھتے ہیں حق مہر کتنا ہو وہ لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں مل کر خاندان تیع کرتے ہیں کہ حق مہر اتنا ہو اس میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ شرع مہر جی لکھ شرع مہر اب لفظ شرع انہیں آرہا ہوتا ہے میں ان سے اگر پوچھو شرع مہر کتنا ہے تو خاموش اب آپ سے سوال کروں شرع مہر کتنا ہے تو اللہ ما شاء اللہ لیکن میں کہتا ہوں آپ لوگ پڑھے لکھے گرام چاندی کی قیمت اس کو آپ نے اسی طرح لکھنا بھی ہے اکتیس گرام چاندی کی قیمت ہے یہ پینسٹ سو روپیہ بنتی کتنی ہے سکسٹی فائی سکسٹی فائی ہنڈرڈ ٹھیک ہے پینسٹ سو روپیہ شرع مہر پینسٹ سو روپیہ ہوگا اس سے کم بھی اکثر لکھواتے نا پانچ ہزار روپیہ لکھو جی پانچ ہزار روپیہ اس مقدار سے نیچے والا حق مہر اداد نہیں ہوتا وہ درست ہی نہیں ہے اور اکثر بیشتر دیکھا جی پانچ ہزار لکھوار رہے ہوتے ہیں پینسٹ سو روپیہ جو ہے وہ شرع مہر ہے اس سے اوپر دس ہزار پندرہ ہزار لاکھ پانچ لاکھ یہ سارے شرع مہر آجات اوپر ہیں اور پھر پینسٹ سو روپیہ سے اوپر ہمیں جب کوئی کہے گا تو ہم پینسٹ سو لکھ دیں گے لیکن عموما ہمیں دس ہزار کہا جاتا ہے لکھ دیتے اس کے بعد لاکھ روپیہ پانچ لاکھ دونوں فریقین اس پہ ان کی بامی رضا مندی ہوگی بامی رضا مندی جب ہوگی تو وہ لاکھ یا پانچ لاکھ وہی شرع مہر کہلائے گا تو یہ مسئلہ بھی ضروری تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب قرآن حقیم سمجھ فقہ سمجھ نے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ بلا